سواغت ہے اب بات یو پی کے گورکپور کی کریں گے جہاں کے مدرسوں میں بھی اس وطنتا دوس کی دھوم بکھی یہاں کے مدرسوں میں بڑی ہی دھوم دھام سے آزادی کا محاں پر منایا گیا بچوں کے بیچ مدرسے پر جھنڈا فہرائے گیا اور بڑی سنکھیاں میں ترنگا لیے ہوئے بچے کافی خوش نظر آئے گورکپور کے مدرسے ہی میں آزادی کے جشن کا جائزہ لیاں ہمارے سمبادہ تھا آمیتش شواستب میں آٹھ سال کا افروش آج بہت خوش ہے ہاتھوں میں ترنگا ہے اور بینڈ بھی پوری طرح سے آج افروش آزادی کے جشن میں ڈوبا ہوا ہے تو آسی بھی صبح سے ہی ترنگے کے ساتھ جشن منا رہی ہے آج پورا دیش وطنتا دوس منا رہا ہے ایسے میں آسی افروش جیسے تمام یہاں ہمارے ساتھ بچے ہیں وہ پوری طرح سے آزادی کے جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں پر جھنڈا فہرائے گیا ہے حالانکہ بھی ریکارڈنگ بھی کی گئی ہے اس وقت مدرسے کے لئے فرنسو صاحب میں بہت مزنا تھا سر آج جیسے موقعے پر جشن میں ڈوبا ہوا اپنا دیش ہے آپ لوگوں سے جشن دھوبے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پر بچوں کو اے میرے بچوں سنو تو میں جس طریقے سے ہمارے برکھوں نے ہمارے بڑے بے قربانیاں بھی ہے تم بھی اپنے دلوں میں اس دیش کے قربانی دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہنا اور جب موقع پڑے جب جوان ہو جاؤ اور بڑے ہو جاؤ تو آپ نے دیش کے لئے قربانی دیدوار کہا کہ ہم دیش کے ماننے والے ہیں ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہندوستان کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے ہم تیار ہیں اور بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آج کا دن بہت بڑا پرب ہے ہمارے لئے اور یہ اس کے بڑا پرب ہندوستان میں کوئی نہیں ہے جو بھی آتنگواد ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لئے ہم لوگ پوری طرح تیار ہیں جیسے ہمارے سرکار کا بھی یہ ماننا ہے اس سرکار سے ہم قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ ہندوستان کی اجادی کے لئے تیار ہیں اور میں اپنے بچوں کو سب بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے لئے مر مٹنے کا جذبہ رکھو اسی نے کہا ہے شاید نے نہ ملا سراغ منزل کہیں عمر بھر کسی کو کہیں مل گئی ہے منزل بس دو قدم ہی چل کے یہ ہی تو بھارت ہے خوبصورت بھارت اور آج کی تصمیر بتا رہی ہے کس قدر سے پورا دیش آج ستانتہ دیواز کے جشت میں ڈوبا ہوا ہے کیمرا پاشن ناشت خان کے ساتھ امیدیش شیوازتو گورکور گورکور موسیقی